پاکستان فلم انڈسٹری کے افق پر بے شمار چہرے ایسے گزرے جنہوں نے اپنی لازوال ادھاکاری کے ذریعے دیکھنے والوں کے دلوں پر ہن منٹ نکوش چھوڑے اگر ماضی کے جروکے میں جانت کر دیکھا جائے تو ان میں ایسی کئی ادھاکارہیں شامل ہیں لیکن اگر بات کریں سن انیس سو ستر سے انیس سو اسی کے زمانے میں تو ایک تن تنہا بطور ہیروین فلمی دنیا پر راج کرنے والی ماضی کی مشہور ادھاکارہ آسیا جن کا اصل نام فردوس تھا ادھاکارہ آسیا تیرہ نومبر انیس سو باون کو پٹیالہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہیں کچھ عرصہ بعد آسیا کے خاندار نے پاکستان ہجرت کی اور شروع میں کچھ عرصہ کریچی میں عباد رہی اور پھر مسکل طور پر الہور چلے آئے آسیا ابھی اٹھارہ سال کی ہی تھی کہ اسے فلموں میں ہیروین کے کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا آسیا نے بقاعدہ طور پر کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی تاہم اس کی غیر معمولی خوبصورتی اور خوبصورت آواز اور ادھاکاری کے شوق کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے نامور حدیتکار اور مصنف ریاض شاہد یہاں یہ وہی ریاض شاہد ہیں جو ادھاکار شان کے والد ہیں انہوں نے اپنی تاریخی اور لازوال شہکار فلم غرناطا میں آسیا کو کاسٹ کر لیا اپنی خوبصورت موسیقی تاریخی پسے منظر اور مضبوط پلات کی وجہ سے یہ فلم واکس آفز پر ہٹ ہو گئی حدیتکار شباب کرانوی نے ان دنوں میں آسیا کو فلم انسان اور آدمی میں کاسٹ کر لیا تھا یہ انیس سو ستر کا زمانہ تھا جب انسان اور آدمی ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی اور ان فلموں کے گیت بھی بہت مشہور ہوئے یہ امر قابل ذکر ہے کہ آسیا کی پہلی فلم غرناطا تھی تاہم شباب کرانوی کی انسان اور آدمی پہلے ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ثابت ہو گئی یعنی کہ آسیا نے جو سب سے پہلے سائن کی تھی وہ غرناطا کی تھی لیکن ریلیز جو ہوئی ان کی فلم وہ انسان اور آدمی تھی ان فلموں کی کامیابی نے آسیا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور اس کے پاس فلموں کی لائنیں لگ گئیں انیس سو ہکاتر میں حدیتکار اور عدہکار فلم ساز رنگیلا نے فلم دل اور دنیا بنائی اور اس میں آسیا کو کاسٹ کیا رنگیلا نے اس فلم میں خود بھی عدہکاری کے جوہر دکھائے اور یہ فلم بہت ہی کامیاب رہی آسیا نے مجموعی طور پر ایک سو اناسی فلموں میں کام کیا جن میں تیئیس اردو اور ایک سو چھپن پنجابی فلمیں شامل ہیں رحید مراد کے ساتھ اس کی اردو فلموں میں سہرے کے پھول پیار ہی پیار تم سلامت رہو وعدہ کامیاب ترین فلمیں ہیں جس میں تم سلامت رہو بلیکن ویڈ فلم ہے لیکن بہت ہی ہیٹ ہے بہت دماغ رات کے ساتھ محمد علی بھی اس فلم میں ہیں اس فلم کا ایک گانا بھی بہت مشہور ہے جو کہ غلام علی نے گیا ہے کرتے ہیں محبت سب ہی مگر ہر دل کو سلا کب ملتا ہے آتی ہیں بہاریں گلشن میں ہر پھول مگر کب کھلتا ہے وحید مراد کے ساتھ آسیہ نے دو پنجابی فلمیں میں بھی کام کیا جن میں جوگی اور محبوب میرا مستانہ یہ دونوں فلمیں ملکہ ترینہ نورجہ اور نحید اکتر کی آواز میں گائے ہوئے گیتوں اور وحید مراد اور آسیہ کی خوبصورت رواند بھی اداکاری کی وجہ سے کامیاب رہیں اسی طرح دو تصویریں اماندار حسینہ مان جائے گی بڑے میاں دیوانے شرط پازیب میں بھی تو انسان ہوں آسیہ کی کامیاب اردو فلمیں تھیں آسیہ کی اردو فلموں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا اور انیس سو چھتر میں نوکر ووٹی دا فلم بنائی گئے جس میں منور ذریب تھے ان کے ساتھ اور انیس سو پچھتر میں شریف نماش فلم بنی اور اس فلم میں کامیابی کے جنڈے گاڑ دی ہے انیس سو پہتر میں انہوں نے دو رنگیلے میں کام کیا اور انیس سو اناسی میں ویشی گجر انیس سو ایسی میں بحرام ڈاکو اور انیس سو ایکیاسی میں انوکھا داج رلیز ہوئی لیکن مولا جٹ کی رلیز سے پہلے حسن اسکری کی ویشی جٹ اور یونس ملک کی ویشی گجر رلیز ہو چکی تھی اور ان دونوں فلموں نے ماردارڈ اور گنڈاسا کلچر کو فروغ دیا اور اسی سلسلے کی فلم یونس ملک نے مولا جٹ کے نام سے ڈریکٹ کی اور یہ فلم ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کر کے آسیا سلطان رہی و مصطفہ کریشی کو عمر کر گئی اس فلم کے بعد آسیا کو مکھو جٹی کے نام سے مشہور ہو گئی اور انیس سو ستتر میں آسیا کو فلم قانون کے لیے بہترین اداکارہ کا نگار وارڈ بھی دیا گیا اور بہترین ماون اداکارہ کا نگار وارڈ انہیں انیس سو اناسی میں فلم آگ کے لیے دیا گیا یہ دونوں فلمیں ہی حسن اسکری نے بنائی فن اداکاری کے ساتھ ساتھ انہیں ڈانس میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی اپنے وقت کی نام اور اداکارہ نے ایسے وقت میں بریاں میلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب فلم سازوں کی ایک بیڈ اسے فلموں میں ہیروین لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دی اس نے فلمی دنیا کو چھوڑ کر گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا اور کریچی کے بڑے بزنس مین سے شادی کر کے کینیڈا میں گھر بسا لیا اور اپنی بیماری کے آخری دنوں میں وہ دو دفاع پاکستان علاج کے لیے آگاکان ہاسپٹیٹل آئی اور پھر ان کو کینسر کا مرض لاحق تھا نو مارچ دوہزار تیرہ میں کینیڈا کے شہر ٹونٹوں میں انتقال کر گئی اور انہوں نے اپنے خوابن کے علاوہ ان کے چار بچے اپنے پیچھے چھوڑے آخر پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ تا فرمائے اور ان کی موویز سے ویڈیو سے لوگ محسوس ہوتے رہیں اگر آپ لوگوں کو یہ بائیوگرافی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی